غازی عباس علیہ السلام کا روضہ آپ کے سامنے ہے جب غازی عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی فوج میں کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے آقا مجھے مرنے کے اجازت دیجئے دنیا موت سے گھبرا رہی ہے یہ غازی عباس ہے جو مولا کے سامنے آ کر کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کے اجازت دیجئے جیسے یہ جملہ کہا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تاریخ کہتا ہے کہ مولا ابباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا جب کوئی لشکر نظر نہ آیا تو ایک جملہ کہا ایا قبول لشکر کہاں ہے جس کی ابباس علمداری کرے اللہ اکبر مگر اجازت نہ ملی ہاں اجازت کیسے دیتے ہیں اللہ اکبر ابباس تو کوئی معمولی شکت تو نہ تھے ارے ابباس علمدار تھے تاریخ کہتی ہے کہ جب اجازت نہ ملی در خیمہ پر ابھی بیٹھ نہ پائے تھے کہ پیچھے سے جناب سکینہ نے دامن کو دھام دیا چچا بہت پیاسی ہوں اللہ اکبر مولا ابباس نے مولا ابباس نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا مشکیزہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے روانہ ہوتے ہی جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے دونوں کو آتے دیکھا ہے ایک ایک جملہ دونوں سے فرمایا ہے جناب ابباس سے کہا اے ابباس میں سمجھ گیا جاؤ اگر ہو سکے تو بچوں کے لئے پانی کا انتظام کر دو مگر ایک جملہ جناب سکینہ سے فرمایا قیامت کا جملہ ہے شہزاد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ ارے آج تم اپنے چچا کو اجازت دلا رہی ہو مگر جب شمر تماشے مارے گا تو یہی چچا تمہیں بہت یاد آئیں گے اے سکینہ اسی چچا کو تم بہت یاد کرو گی یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی شمر تماشے مارتا تھا تو سکینہ بابا کی طرف رکھ کر کے نہیں رویا کرتی تھی بلکہ اس گھوڑے کی طرف رکھ کر کے رویا کرتی تھی جس کے گلے سے مولا ابباس علیہ السلام کا سر لٹکا ہوا تھا اے چچا میں بہت پیاسی ہوں اے چچا شمر تماشے مار رہا ہے اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے کہ مولا ابباس علیہ السلام اسی دشت نئے نوا میں آئے اور آنے کے بعد وہ وقت دیا گیا کہ مولا ابباس علیہ السلام نے خالی مشکیزے کو پانی بھرا اور بھرنے کے بعد جیسے ہی دریاء سے نکلے ہیں ایک حملہ ہوا اللہ ہوئے پورے مسائب نہیں پڑھنے بدوچار جملے ایزان محترم ایک حملہ ہوا ابباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا دوسرا حملہ ہوا ابباس کے دوسرے شانہ قلم ہو گئے بس مولا ابباس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیام گائے امام حسین اسلام تک پہنچ جائے لیکن اللہ اکبر ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا مشکیزے پر کے مشکیزہ چھت گیا سارا کا سارا پانی بہ گیا اس دشتے نئے نوامے ارے پانی نہ بہا بلکہ ابباس کی آج ٹوٹ گئی اللہ اکبر ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا کہ ابباس کے ایک آنکھ میں پیوست ہو گئی مولا ابباس یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے تیر نکالیں ہاتھ تو نہ تھے جو تیر نکال سکے جیسے انسان رکو کے عالم میں جھکتا ہے مولا ابباس ویسے جھکے ہی کوشش کیے مولا ابباس نے ایک ظالم نے مولا ابباس کے سر پر ایک ایسی ضرب ماری ہے کہ مولا گھوڑے پر نہ سمل سکے زمین پر آئے آواز دی اے میرے آقا و سید و سردار میرا آخری سلام قبول ہو امام حسین جو چلے ہیں تو چل نہ سکے کئی مرتبہ گرے ہیں اسی دشتے نئے نوامے اللہ اکبر ایک جملہ کہا اے میرے بھائی ابباس ارے تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اللہ اکبر مولا ابباس سے قریب آئے آنے کے بعد جو وستیت امام حسین علیہ السلام سے مولا ابباس نے کی ہے اے آقا میں چاہتا تھا کہ آپ کی آخری زہرت کرلوں لیکن میرے ایک آق میں تیر پیوست ہے دوسری آگ میں میرے خون جمع ہوا ہے امام حسین نے خون کو ساف کیا اس کے بعد جیسے امام حسین علیہ السلام کی زہرت ہوئی اللہ اکبر مولا ابباس علیہ السلام کا علم لے کر خیام گائے امام حسین علیہ السلام میں امام حسین تشریف لے گئے بی بی زینب نے جیسے ہی دیکھا امام حسین کو رو کر ایک جملہ کہتی ہے بھئیہ حسین اب میں سمجھ گئی ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب بہت جلد وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب تیرے بازوں میں رسن باندھی جائے گی اے حسین میں سمجھ گئی ارے ابباز کی شہادت کے بعد وہ وقت بہت قریب ہیں جب میرے بازوں میں رسن باندھی جائیں علانت اللہ علا قوم الظالمین رضم قضائے و تسلیم لأمره انا للہ و انا علیہ الرجی